پارٹی کے ہماری سینئر لیڈر اور میرے بڑے بھائی سوفی یوسف صاحب کے موترم والد صاحب اس دنیا فانی کو الویدہ کہے گے اور میں آج یہاں تازیت پر آیا ہوں سری گفوارہ بج بہڑا میں سوفی صاحب نے ہمیشہ غریب ہوں ضعیف ہوں اور جو بھی ان کے دروازے پر مدد کے لیے آیا انہوں نے وہ مدد کی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سری گفوارہ ہو انتناک ہو بج بہڑا ہو تمام جگہوں سے تازیت کے لیے ان کے گھر میں یہاں کے لوگ پہنچ رہے ہیں میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ اوپر والا سوفی صاحب پر اسی پرکار اوپر والے کی رحمت بنی رہے اور یہ اسی طریقے سے جیسے پہلے غریبوں کی ضعیفوں کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح یہ خدمت کرتے ہیں آپ دنیا ایفانی کو الویدہ کہیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں کی اب پارلیمانی الیکشن دو ہزار چوبیس میں اس کا بگل بچ چکا ہے اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی سیاسی ہلچل بہت تیز ہو چکی ہے بھارتی جنتا پارٹی بھی پورے طریقے سے جمہو کشمیر کی پانچ کی پانچ جو ہماری لوگ سبھا کی نشطے ہیں پانچ سیٹ ہیں جس میں سری نگر بارہ ملا انتناگ رجوری جمہو اور ادھمپور پانچ کی پانچ سیٹوں پر ہم اپنے دم سے الیکشن لڑیں گے اور ہمیں یقین ہے جو کامودی صاحب نے کیے ہیں ہم نے غریبوں کا بھلا کیا جو آج جمہو کشمیر میں امن و امان خوشحالی آئی ہے جس طریقے سے آج سب مل کے رہ رہے ہیں امن ہے تہہ کی وادی کشمیر کے لوگ بھی اور جمہو کے لوگ بھی امن کو کشحالی کو بھائی چارے کو اور ڈیولیمنٹ کو اور جو موڈی صاحب نے غریبوں کی خدمت کی ہے اس کو ووٹ دیں گے اور یقیناً یہاں بی جے پی کی زبردست جیت ہوگی اور ہم جمہو کشمیر سے دو ہزار چوبیس میں جو مرکز میں تیسری بار موڈی صاحب کی حکومت بنے گی جمہو کشمیر سے بھی جس میں جمہو ہے اور کشمیر بھی ہے یہاں سے موڈی صاحب کو پارلیمانی سیٹیں جیت کر توفہ دیں گے تاکہ جمہو کشمیر میں بھی یہ ڈیولیمنٹ اور مضبوط ہو یہاں تک یہاں تک انانتنا رجوری کی جو پارلیمانی سیٹ ہے بارہ ملاکی سیٹ ہو ادھمپور ہو جمہو ہو پارٹی کے کینڈیڈیٹس چناؤ کون لڑے گا یہ پارٹی تیہ کرتی ہے یہ کیول پارٹی کا پریزنٹ تیہ نہیں کرتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کی جی جی جیسے جیسے ڈھل جیل میں کامل کا فول کھلتا ہے کشمیر کے کونے کونے نگیر دو حضر چوبیس میں کامل کا فول کھلے ہم یہی چاہتا ہے